اللہ تعالیٰ بنا دے غم و قدور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس کو پڑھنا عمل کرنا اور اس کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے آمین آج کا ہمارے لیسن ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 سے 37 تک بہت کم آئیتیں ان کے ہم ٹرانسلیشن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان ہی کرے کتاب اللہ کی و اقامو اور وہ قائم کرتے ہیں یتلونا یا پہلے تو یہ مدارے کا سیغہ ہوتا ہے اور اقامو ماضی کا سیغہ ہے صرف پڑھتے پڑھتے آپ لوگوں کو سمجھانے لگے گی انشاءاللہ اقامو اور قائم کرتے ہیں الصلاح نماز وانفقو اور وہ خرش کرتے ہیں مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ہم انہیں سرن پوشیدہ سین را را روٹوٹ ہیڈن کے لیے سرن پوشیدہ وعالیانیتن اور اعلانیہ آئین لام نون روٹوٹ یرجونا وہ امید رکھتے ہیں راجیم باہ روٹوٹ جب رجا یرجو کر کے آتا ہے رجا یرجی کر کے آتا ہے اس کی میننگ ہوتا ہے تو ہوپ تو یرجونا وہ امید رکھتے ہیں ہوپ رکھتے ہیں تجارتاں ایسی تجارت کی لن ہرگز نہیں تبور وہ تباہ ہوگی یہ تا جو ہے مونس کی ہے اور اس کا تعلق کس سے تجارت سے کیونکہ تجارت کے آخر میں گولتا ہے جس چیز کے آخر میں گولتا ہو وہ عربی میں مونس کنسیڈر کے جاتی ہے تو یرجونا وہ امید رکھتے ہیں تجارتاں ایسی تجارت کی لن ہرگز نہیں تبور تو تجارت تباہ ہوگی وہ تباہ ہوگی باہ روٹوٹ بارہ یا بورو اس کی میننگ یہ قرآن میں چار دفعہ یہ روٹوٹ آیا ہے دو دفعہ فیل کی طرح جیسے یہاں پہ ہے اور دو دفعہ اسم کی طرح قومم بورا کر کے تو بورا کا مذہب مثلا پیریش سے ہوتا ہے کہ تباہ ہونا جیسے تبور وہ تباہ ہوگی پیریش ہوگی یہاں پہ ایک دفعہ یہ فیل کی طرح ہے اور ایک دفعہ اسی صورت میں ہم نے پہلے دیکھا تھا آیت نمبر چین میں صرف آتر کی آیت نمبر چین میں ادھر آقے میں تھا کہ وہ مکرو اور مکر پلوٹنگ اولائے کا ان لوگوں کی ہوا وہی یبور وہ پیریش ہونے والی ہے وہ تباہ ہونے والی ہے ناکام ہو جائے گی جیسے غارت ہونا تو یبور ایک دفعہ اسی میں آیا ہے فاتر کی دس آیت میں آیت میں ٹین میں اور ایک دفعہ اب آدھی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں تبور وہ تباہ ہوگی لی تاکے جب بھی فیل سے پہلے لی آتا ہے اب زیادہ تا اس کی ٹرانسلشن دیکھتے ہیں تاکے لی یو وفی کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا لیکن یہ تشدید کی ساتھ آتا ہے وفا یو وفی کر کے اس کی مطلب ہوتا ہے تاکے وہ پورے پورے دے اٹیش پرنانے کس کو ہم انہیں اجورہ ہم اجر ان کے ویزیدہ ہم اور وہ زیادہ دے ویزیدہ اور وہ زیادہ دے ہم انہیں اٹیش پرنانے انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے انہو بے شک وہ غفورن بہت بخشنے والے شکورن نہایت قدردان ہے وَالَّذِي وَوْ جَوْ اَوْحَيْنَا وَحِيْكِ ہم نے الی کا طرف آپ کے بین الكتابی کتاب میں سے ہوا وہی الحق وحق ہے صدقا تصدیق کرنے والی لیما اس کی جو لیما اس کی جو بین یدہی اس سے پہلے ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِعْبَادِهِ اس میں بی کی ٹرانسلیشن ہے بارے کی ہے بی عبادی اپنے بندوں کے بارے میں لَخَبِيرٌ لَا الْبَتَّ خَبِيرٌ پوری طرح باخبر ہے بصیرن خوب دیکھنے والا ہے آیت نمبر 32 ثمہ پھر اَوْرَثْنَا وَارِثْ مَنَا دیا ہم نے اَوْرَثَ يُوْرِثُ اِرَاثْ وَارَثَارُ اُٹْوَرَوْتَا اس کا اَوْرَثْنَا یعنی کہ اَوْرَثْنَا کی میننگ ہے وَارِثْ مَنَانَا اَوْرَثْنَا وَارِثْ مَنَا دیا ہم نے اَلْكِتَابَ كِتَابَ كَاللَّذِينَ اُنْكُو جِنْهِ اِسْقَفَيْنَا چُلِّيَا ہم نے جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اَلَّذِينَ اَسْقَفَيْنَا نون کے زبر کو اس جذب سے ملا دیتے ہیں عام طور پر پڑھنے میں لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ کے لئے ہم کہیں گے اَلَّذِينَ اُنْكُو جِنْهِ حَمْزَا پر حرکت لگائیں گے اَقْوَرْدِنگ ٹھر ڈیٹر یہاں پہ زبر یہاں زیر ہو تو یہاں پہ ہم زیر لگا کے پڑھتے ہیں اگر پیش ہوتی تو پیش لگا دیتے ہیں اِسْقَفَيْنَا چُلِّيَا ہم نے اِسْقَفَيْنَا اُسْقَفَيْنَا سَعْت فَا اور وَاو قرآن میں کئی دفعہ استفعی استفعی کر کے آتا ہے تو جب یہ اسی باب میں آیا ہے جس میں تواہ لگ جاتا ہے بیچ میں یہ باب کی تواہ ہوتی ہے تو اس میں میننگ ہوتا ہے to choose چُننا پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مصطفیٰ بھی کہتے تو مصطفیٰ جو نام بھی ہم آئے رکھتے اس کے مطبطہ چوزن تو استفعی نا چُن لیا ہم نے تو استفعی استفعی بیچ میں آتا ہے باب کا تو اس کی میننگ چُننا ہوتا ہے قرآن میں یہ ہمیں سورہ آل عمران میں بھی دو تین دفعہ ملتا ہے جس سے سورہ آل عمران کی 42 آیت میں کہ جب فرشتوں نے کہا حضرت مریم سے کہ ان اللہ استفعی کی بے شک اللہ تعالی نے چُن لیا تمہیں اور بات کیا ہے تمہیں و استفعی کی اور چُن لیا ہے تمہیں تو اور جگہ پہ بھی نظر آتا ہے یہ فَالَّذِينَ اُن کو جنہیں استفعینا چُن لیا ہم نے من عبادینا اپنے بندوں میں سے فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کوئی ظالم ظلم کرنے والا ہے ظالم فعائل کا وزن ہے ٹانسیشن والا کریں گے ظالم ظلم کرنے والا ہے لنفس ہی اپنی جان پر وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی مقتصد میانہ رو ہے قَاف سود داد روٹ ورڈا سورے قَاف سود اور دال قَسْد تو اس کے میننگ موڈریٹ کیوں ہوتے ہیں اور مقتصد قرآن میں اور جگہ پہ بھی نظر آتا ہے اس کے میننگ موڈریٹ کے جیسا یہاں پہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُن اور ان میں سے کوئی مقتصد ہے قَاف سود داد روٹ ورڈ ہے اور تا باپ کی ہے میانہ رو ہے موڈریٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہاں نظر آتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمی 32 میں فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کوئی مقتصد موڈریٹ ہے میانہ روی اختیار کرتے ہیں موڈریٹ ہے اور پھر ایک دفعہ اور امت یہ نظر آتا ہے قرآن میں مِنْهُمْ ان میں سے کچھ امتن کمیونٹی ہے مقتصدہ موڈریٹ درمیانی راستے پہ ہے جو درمیانی راہ پہ ہیں موڈریٹ ہے ٹھیک تو یہاں پہ مائدہ کی آیت 66 میں بھی مقتصدہ دیکھتا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد ان میں سے کوئی موڈریٹ ہے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی سابقن سبقت لے جانے والا ہے سابق فائل کا وزن ہے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے سابقن سبقت لے جانے والا ہے جو سابق ہوتا ہے یہ جو آگے بڑھ جائے سبقت لے جائے تو یہ سبقت لے جانے والا ہے بِالْقِیرَاتِ نیکیوں میں بِإِذْنِ اللَّهُ اللَّهُ کے ازن سے اللہ تعالی ہمیں کرے کہ ہم ان میں سے ہوں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں اللہ کے ازن سے ذالی کہ یہی ہے ہوا وہ الفضل الفضل عرشتہ بیر بہت بڑا آیت نمبر 33 جنات باغات ہیں عدنن ہمیشکی عدنن کے مین ہمیشکی یہ دخولونہ یا پہلے اونہ بعد میں وہ داخل ہوں گے ہاں ان میں یہ معنیس کا شریف ہے کس کی طرف جا رہا ہے جنات کی طرف جنات جو ہے یہ معنیس ہوتی ہے جناتن گولتا آخر میں ہوتی ہے تو یہ معنیس کنسیڈر کہہ جاتا ہے جنات یہ دخولونہ ہاں وہ داخل ہوں گے ان میں جنات میں وہ پہنائے جائیں گے اچھا روٹ ورڈ اس کا ہے یا پہلے ہے یا پہ پیش ہے تھرڈیٹر پہ زبر یہاں کھڑی زبر ہے تو یہ کلیر گیو اوے کے مدارے مجھول ہے تو یو حلونہ یا پہلے اور اونہ بعد میں تو وہ جمع کا سیغہ یو حلونہ کو پہنائے جائیں گے بیسیکلی ہلیتن جو ہوتا ہے جیسے ادھر تو نہیں نظارہ میں ہمیں مگر ہلیتن ہم نے لازلہ سن پڑھتا ہے ہلیتن زیورات کو کہتے ہیں تو حالام یا روٹ ورڈ جب پہنانے کی میننگ میں آتا ہے تو بیسیکلی یہ زیورات پہنانے کے لئے اورنمنٹس پہنانے کے لئے آتا ہے کوئی لباس وغیرہ کے لئے نہیں آتا جب یہ ہلیتن کے لئے دیکھیں حالام یا ہے ہلیتن زیورات کو کہتے ہیں تو جب یہ یو حلونہ کر کے آتا ہے پہنائے جانے کے لئے تو بیسیکلی یہ زیورات پہنائے جانے کے لئے آتا ہے جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے یہ اساور کے ساتھ آیا ہے قرآن میں چاہے پانچ دفعہ اگر آئے ہیں تو یہ اساور کنگنوں کو پہنانے کے لئے آئے ہیں اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں جنگن پہنائے جائیں جنات میں تو یہ حلونہ وہ پہنائے جائیں گے مجھول ہے کہ وہ پہنائے جائیں گے فیہا ان میں جنات میں من اساورہ کنگنوں میں سے سیوار کی جمع اساور پلورل ہے کنگنوں میں سے من دہہ بن سونے کے و لعا اور موتی پڑ لعا جو ہے لام حمزہ لام حمزہ روٹ وڑ ہے اور یہ قرآن میں نظر آتا ہے پڑ اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی آیت جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں سورہ کحف کے آیت میں ٹھائٹی ون اس میں بھی ہے کہ ان کے لئے وہاں پہ جنات گارڈنز ہوں گے باغات آدن ہمیشگی کے ایڈن کے ان کے دنیجے نہرے بہری ہوں گے یہ حلونہ پہنائے جائیں گے ان میں من اساورہ کنگن من زہ بن سونے کے تو یہاں پہ بھی کنگن کے ساتھ آیا تو جب بھی حلونہ آئے انہیں پہنانے کے لئے یہ زیورات کو پہنانے کے لئے اسپیشلی اساور کے ساتھ آیا ہے وَلِبَاسُمْ وَلِبَاسُنْكَ فِيْحَا ان میں جنات میں حریرن ریشم ہوگا حریر کا روپر ہار آ رہا ہے اور ریشم کے لئے یہ قرآن میں تین دفعہ حریر کا لفظ آیا ہے تین دفعہ قرآن میں اور میننگ میں ہی سلک تو ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لباس ان کا وہاں پہ ریشم ہوگا ایک دفعہ حریر آپ دیکھیں گے سورہ انسان جو ہے اس کی یعنی سورہ دہار کی آیت میں ٹولو میں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُو وَجَزَاهُنْكِ ان کے صبر کی وجہ سے جنتاً جنت ہوگی اور حریرہ ریشم کا لباس اللہم جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللہ تعالی ہمیں بھی جنتوں میں ریشم کے لباس پہنائے آمین تو یہ تین دفعہ ٹوٹل حریر نظر آتا ہے قرآن میں دو دفعہ ہم نے دیکھ لیا وَقَالُوا وَوْقَہِنْگِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اس طرح اللہی کے لیے ہے اللذی جو اذہبہ لے گیا عَنَّا ہم سے الحزن غم حزن غم غم کو کہتے ہیں اچھا جب بھی اذہبہ یُذھیبو عَن کے ساتھ آتا ہے جیسے اس کے بعد جب ان کے ساتھ آتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے کہ اللہ وہ جس نے ریموف کر دیا ہم سے یہ انداز یہاں پر لے گیا کر کے ٹرانسلشن ہے مگر سمجھنے کے لئے سمجھنا ضرور ہے اس کے میننگ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ احساب کے آیت میں اس میں ہے جب ان کے ساتھ آتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے امپیورٹی کو دور کر دے ٹھیک تو یہ ریموف کے میننگ میں آپ نے دیکھا ہے ایک اور جگہ دیکھتے ہیں سورہ انفال کی آیت ہے آیت نمبر 11 اس میں بھی اسی طرح ہے اس کے میننگ ہے کہ وہ ریموف کر دے تم سے رجز شیطان گندگی شیطان کی تو تم سے دور کرنے کے میننگ میں آتا ہے جب یہ ان کے ساتھ آتا ہے انہ بے شک ربنا رب ہمارا لغفورن البتہ بہت بخشنے والے شکورن نہائیت قدردان ہے اللذی وہ جس نے احلنا لا اتارا ہمیں حالام لام روٹ وڑ ہے جب یہ احلہ یحلو کر کے آتا ہے اس میں زیادہ تر میننگ حلال کے آتا ہے کہ لوفل کرنا کسی جس کو حلال کرنا لیکن یہاں پہ اس کی میننگ ہے جو سیٹل کے احلنا لا اتارا ہمیں سیٹل کیا ہمیں دار گھر میں المقامہ دائمی قیام کے ایٹرنیٹی کے اس میں میننگ آتا ہے یعنی گھر میں دائمی قیام کے من فضلی اپنے فضل سے اس سیٹل کے میننگ میں یہ قرآن میں یہی پہ نظر آتا ہے آپ کو باقی جگہ پہ اترنے کے میننگ میں آتا ہے جیسے یہاں پہ اس کی میننگ ہے اللذی وہ جس نے احلنا لا اتارا ہمیں گھر میں دائمی قیام کے اپنے فضل سے تو اس میں لا اتارا کی میننگ ہے اترنے کی میننگ میں قرآن میں آتا ہے سرہود میں آتا ہے 39 میں لیکن باب ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی یہ آتا ہے ان پر عذاب مقیم دائمی عذاب تو اس میں اترنے کی میننگ آتے ہیں ڈیفرنٹ باب میں لیکن تو آپ اس کو نہ ہائلائٹ کر کے یاد کر لیں یہ میننگ آپ کو ڈیفرنٹ سے اس کے اور جگہ پر اس طرح نہیں ملیں گے احلنا لا اتارا ہمیں دار المقامت گھر میں دائمی قیام کے من فضل ہی اپنے فضل سے لا یمسونا نہیں پہنچتی ہمیں مسک ہوتا ٹچ کرنا لا یمسو نہیں پہنچتی اور ہمیں کیا چیز نہیں پہنچتی ہمیں نصبن اس کا دور جو ہے یہ رہا کیونکہ مرفوع حالت میں تو لا یمسو نہیں وہ پہنچتا ہمیں کیا چیز نصب مشقت تو نہیں پہنچتی ہمیں فیہا اس میں کس میں بات ہو رہی ہے دائمی قیام کے جدہ المقامتی تھا اس میں آخ میں گولتا ہے تو اس میں نہیں اس قائمی جو قیام کے جگہ ہے اس میں نہیں پہنچتی ہمیں نصبن کوئی مشقت نصب جو ہے قرآن میں چار دفعہ آیا ہے نصب اس میننگ میں اس کے میننگ وہ فٹیغ کوئی تھکن کوئی مشقت تو یہاں پہ ایک دفعہ ہے ایک دفعہ نصب ہم اس میں دیکھتے ہیں جیسے کہ سورہ ہجر کے آیت میں 48 میں ہے لا یمسو ہم فیہا نہیں پہنچے گی انہیں اس میں نصبن کوئی تھکان تھکان کے میننگ اور مشقت دونوں کے میننگ اس میں دیکھ رہے ہیں فٹیغ بیسیکلی ہوتی ہے رسل وَلَا اور نَا نہیں یمسو نہ پہنچتی ہمیں فیہا اس میں لغوب کوئی تھکاوٹ لغوب لام غین بار اٹھ وڑے لغوب قرآن میں صرف دو دفعہ ایک دفعہ یہاں پہ تو بیسیکلی یہ بھی ٹائرڈنس اور تھکن ہوتی یہ بھی فٹیغ ہوتا ہے اوپر نصب بھی فٹیغ ہوتا ہے تھکنا اور یہ بھی تھکاوٹ اس میں ویرینس ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ ایک دفعہ یہاں دیکھ اور ایک دفعہ سورہ قاف میں آیت میں 38 میں ہے وَمَا اور نَحِ مَسَّنَا تَجْ کیا ہمیں پہنچی ہمیں مِن لغوب کوئی تھکان فٹیغ تو اس میں بھی وَحِی میننگ تھکان کیا آرہے ہیں بسیکلی لغوب میں بھی تب ہی یہاں پہ ٹرانسلیشن میں ہم نے اس میں چینج کر دی کہ نصب مشقت ہو گئی یہاں پہ تھا اور سورہ قاف میں آتی ہے وَاللَّذِينَ وَوَ جِنْهُونَ کَفَرُ وَكُفَرُ کیا لَهُمْ ان کے لیے نَارُ جَهَنَّمَ آخِرِ جَهَنَّمُ کی لَا نَا یُقْدَا کام تمام کیا جائے گا علیہم ان کا قاف دود یاروٹ وڑھے قاف دود یاروٹ وڑھے اور یا پہ پیش آپ کو دیکھ رہی ہے اور تھرڈ لیٹر پہ آپ کو کھڑی زبر دیکھ رہی ہے تو یہ مجداریں مجھول ہیں کیونکہ یا یہاں تا پہ پیش ہو تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ کلیر گیو وی مجداریں مجھول ہیں لَا یُقْدَ نَا کام تمام کیا جائے گا علیہم ان کا اچھے جب یہ قدہ اور آلہ آتا ہے نا ساتھ یہ قدہ یعنی قاف دود یاروٹ وڑڈ قدہ یقدی اور آلہ آتا ہے تو اس کی مطلب ہے کام تمام کرنا یعنی بس اینڈ کرنا موت کے لئے جیسے کام تمام کرتے جیسے مردوں میں بھی کہتے ہیں تو موت کے لحاظ سے آتا ہے جب یہ آتا ہے لَا یُقْدَ نَا کام تمام کیا جائے گا علیہم ان کا فَيَمُوتُ فَا کے يَمُوتُ وہ مر جائیں یہاں پہ ہم رکھ کے فَقَدَ اس کی ایکزیمپل دیکھتے ہیں بہر انٹرسٹین لگے گا آپ کو قافضہ دیا عوصہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی جو ایکزیمپل جہاں پہ کام تمام ہونے کا ذکر ہے جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر سیونٹی سیون ہے جس میں ہے وَنَا دو اور وہ پکاریں گے یا مالک اے مالک جہنم کے داروحہ کو فرشتے کو پکاریں گے لِيَقْدِ آلَيْنَا لَيَتْ پُوْتِ اِنْتْ تو اس اور ٹرانسلیشن کے ہمارا کام تمام کر دے لِيَقْدِ آلَيْنَا لِيَقْدِ آلَيْنَا کہ ہمارا کام تمام کر دے تو قابضہ دیا روٹوٹ آلَيْنَا کے ساتھ مینی کام تمام کر دینا یعنی اینڈ کر دینا اور ہمیں اینڈ کر دو تو یہاں پہ اس میننگ میں دکھ رہا ہے قدر آلَيْنَا اور پھر ایک دفعہ قصص کی آیت نمبر ففٹین میں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پنچ کیا تھا اس کو ففقزہو سو موسیٰ علیہ السلام struck him with his fist فقرد آلَيْهِ فقرد and killed him اور فقرد آلَيْنَا تو میننگ کہ اس کا کام اس کا کام تمام کر دیا وہی بات ہے قدر آلَيْنَا کام تمام کرنے بس ڈن پھر ایک دینا اس طرح آتا ہے تو لا یقدا نا کام تمام کیا جائے گا مجھول ہے تو ٹرانسلیشن پھر ڈیفرنٹ ہوتی ہے علیہم ان کا فیموتو کہ وہ مر جائے ولا اور نا یخففو حلقہ کیا جائے گا دیس طرح ادھر آپ کو مجھول دیکھ رہے ہیں یقدا اس سے یخففو میں بھی یاپے پیش تھرڈیٹر پہ زبر تو یخففو بھی مجھول مدارہ ہے نہیں حلقہ کیا جائے گا خافہ فار خفیف کی میننگ حلقے سے ہوتا ہے اور یخففو نہ حلقہ کیا جائے گا آنہم ان سے من عذابی اس کے عذاب میں سے کس کے عذاب میں سے دیکھتے ہیں مونس کا سیغہ کس کی طرف ہے نار اور جہنم دونوں عربی میں مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا جا آگ ہوتی ہے جہنم ہوتی ہے تو مونس ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کو تو عربی میں بھی یہ مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کا اشارہ ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَنَا حلقہ کیا جائے گا ان سے من عذابی اس کے عذاب میں سے نار اور جہنم کے عذاب میں سے قداری کا اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں کلہ ہر کفور ناشکرے کو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی ناشکری سے بچائے آمین آیت نمہ تیری سیون وَهُمْ اور وہ يَوْسْتَوْيْخُونَ وہ چلائیں گے اس کا روٹ ورڈ ہے ساد را خا ساد را خا روٹ ورڈ فریاد کرنے کے لئے چلانے کے لئے آتا ہے قرآن میں نظر آتا ہے یہ اور جگہ پہ بھی اس میں یہ طوع جو ہے نا باپ کی ہے کبھی کبھار ایک باپ ہوتا ہے جس میں نورملی تے لگتی ہے نہیں تاج ہوتی نورمل لیکن وہ کسی وجہ سے طوع بن جاتا ہے تو یہ باپ کی طوع ہے بیسیکلی یہ ایکچولی یہاں پہ تاغ تھی ایسے لیکن کسی وجہ سے وہ طوع جیسی دیکھنے لگتی ہے اور یہ ہم اس میں بھی دیکھا تھا ساد را خا روٹ ورڈ ہے ابھی ہم نے اس سے پہلے ایک دیکھا تھا اس کو نکالتے ہیں آیت نمبر استفینہ ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 32 میں یہ رہا اس میں دیکھیں اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا روٹ ورڈ ہے ساد فا واؤ اور یہ طوع جو ہے یہ باپ کی تھی اس میں بھی بیسیکلی یہ کچھ چینجز آتے ہیں تائی تغییرات کہلاتے ہیں تو یہ طوع بن گئی ہے مگر ایکچولی روٹ ورڈ میں نہیں ہے تو اسی طرح سیم یہ لفظ جو ہے یا اس میں بھی طوع جو ہے یہ نظر آ رہی ہے مگر روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے سادرہ خار روٹ کا حصہ ہے تو یہاں پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا سیخ آئی یا استرخون وہ چلائیں گے سادرہ اس کی میننگ ہوتے ہیں to cry or cry for help بیسیکلی کہ چیخنا چلانا بلانا خریاد کرنے کے لیننگ میں آتا ہے وہم یا استرخون وہ چلائیں گے فیہا اس میں نا جہنم میں یہ دیتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہمیں یہ روٹ ورڈ اس باب میں ایک ہی دفعہ ہے سادرہ خار روٹ ورڈ اس باب میں جس نے پاہ بیچ میں آ جاتی ہے ایک ہی دفعہ ہے لیکن اور جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر ایٹی نے اس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صبح نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کو یستصرخون cried out to help for him تو وہی جس نے اسے کل مدد مانگی تھی اور پھر اسے فریاد کر رہا تھا تو فریاد کر رہا تھا یستصرخون اس میں بھی سادرہ خواہ ہے روٹ ورڈ اور میننگ ہے فریاد کرنا cried out to him for help یعنی بیسیکلی مدد مانگنا فریاد کرنا یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ دفرن باب میں پھر ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ سورہ ابراہیم میں نظر آئے گا دو دفعہ جب شیطان کہے گا کہ مجھے ملامت نہیں کر اور اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بھی مصرخکم میں تمہارے فریاد رسانی ہوں میں نہیں فریاد سننے والا اور نہ وما انتا مصرخی اور نہ تم میری فریاد سنوگے تو فریاد کی ہی میننگ اس میں آتی ہے ہم واپس ادھر آ جاتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال دیں ہمیں نکال ہمیں نعمل ہم عمل کریں صالح النیک غیرہ علاوہ اللذی اس کے جو کنہ تھے ہم نعمل ہم عمل کرتے ہیں جب بھی کانہ کافہ نون دوٹ وڑ کے بعد یہ عملون آتا ہے نعمل آتا ہے یعنی مدارے کسی غیر میں اس طرح آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتا ہے یوسٹ تو کے میننگ آتا ہے جو ہم کرتے رہے ہیں جو ہماری جو عادت تھی جو بھی یوسٹ تو ہوتا ہے آپ اقصر دیکھیں کانہ علاوہ اس کے جو کنہ نعمل تھے ہم ہم عمل کرتے ہیں ہم یوسٹ تو تھے جن عمل کے ان کو ہم بدل کے اب ہم اچھے عمل کریں گے اولم آکیا وابھلا لم نہیں did ناٹ نعم میر کم ہم نے عمر دی تھی تمہیں نون ہم کی ہوگئی اممرا یو امرو کے میننگ گوتا تو گرانٹ لائف ہم نے عمر دی تھی کم تمہیں ما کے یہ تذکر نصیحت پکڑتا فی ہی اس میں من جو تذکر نصیحت پکڑتا پھر تذکر یہ تذکر کے میننگ ہوتے ہیں نصیحت پکڑنا اور یہ بھی باب ہوتا ہے تذکر اور یہ تذکر دونوں ماضی و مدارے کا فرق ہے اور میننگ ہے یعنی نصیحت پکڑنا عبرت پکڑنا مائ تذکر فی کہ نصیحت پکڑتا اس میں من جو تذکر نصیحت پکڑتا نعمر کم کو ہم قرآن میں ایک دفعہ دیکھتا یہ کہا نظر آتا ہے سورہ یاسین کی ایک آیت ہے اور ہم لوگ کیونکہ سورہ یاسین پڑھتے رہتے تو ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے دیکھتے کون سے آیت ہے سکسی ایک نمبر کے آیت ہے سورہ یاسین کی وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جس کو نُعَمِّرْهُ ہم عمر دیتے ہیں زیادہ عمر دیتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ ہم اس کو عمر دیتے ہیں تو یہاں پہ نُعَمِّرْهُ ٹھیک تو وہاں سے اسے ہم عمر ایو عمر کے ہم نے ایک ایسیمپل دیکھ سورہ یاسین کی یہاں سے آگے دیکھتے ہیں وَجَعَ اَكُم اور آگیا تمہارے پاس ان نوزیر ڈھرانے والا وارنر فَزُوقُ پَس چکھو فَعْلِ عمر فَمَا تُنَهِ لِظَالِمِين ظَالِمُ حصے سے مقاعدہ اٹھانے والا بنایا اللہ تعالی ہمیں ان جنتوں کا وارث بنایا جس کے لئے اچھے چیزیں اللہ تعالی نے بتائی ہیں جہاں پہ زیورات اور پہنائے جائیں گے اور جہاں پہ رشم کے لباس ہوں گے جہاں پہ جاں پہ جاں پہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالی صحیح تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہم سے ہمارے غم لے گیا ریموف کر دیا اور بے شک ہمارا رب لغفور بہت بخشنے والا شکور بہت قدردان ہے اور اللہ تعالی ہمیں بھی بخش دے اور ہماری چھوٹی چھوٹی جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں کوشش کریں اللہ تعالی ان کو قبول کر کر ان کو بڑھا چڑھا کر اس کا امان دے اس کا ہمیں عجر دے ربنا تقبل منا انکان تصمیع علیم و دبالینا انکان تتواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ